ہمارے چینل سے جلنے کے یہ یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ساتھ میں دے دیں گے تو وہ تلوار سے زیادہ تیج وار کرنے کافروں کے سر پہ وار کرنے میں کام آئے گی ان کا میرے آقا پہ ایمان تھا میرے آقا پہ ان کا توقع تھا اس لئے وہ کامیاب تھے حضرات میں آپ کو بتا دوں میدانِ بدر میں تین سو تیرہ صحابی جو میرے آقا مصطفیٰ پہ ایمان لگتے تھے تو وہ اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیتے تھے آج ہمیں کرب پچیس کروڑا ہیں لیکن آج ہم اسلام کا جھنڈا اٹھنے حضرات آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی آفتہ ہو گئے خدا کی قسم ہم اس دن ترقی آفتہ تھے جب ہم طریقہ مصطفیٰ کو اپنائے ہوئے تھے آج ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو جب چھوڑ دیا ہے طریقہ مصطفیٰ سے جب ہم درقرار ہو گئے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہیں جب ہم مصطفیٰ کی غلامی کرتے تھے تو حکومت آپ کی تھی عزت آپ کی تھی دولت آپ کی تھی شہرت آپ کی تھی سب کچھ آپ کی تھی لیکن جس دن سے آپ نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑا ہے اس دن سے آپ غلام بن کر کے بہتے ہیں حضرات علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا حضرات آج کیا بتاؤں گا طریقہ مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے طریقہ مصطفیٰ کو ہم نے اپنایا نہیں کی طریقہ مصطفیٰ ہے کیا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ویلڈنگ بنا لیں محارے پہ اپنے دروازے پر پاور ٹرک اور سونالکہ کھڑا کر لیں اس کا نام کامیابی نہیں ہے میرے پھائیوں پاور ٹرک اور سونالکہ کھڑا کر لینے کا نام کامیابی نہیں ہے فورچنر اور بریزہ کھڑا کر لینے کا نام کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ طریقہ مصطفیٰ کو اپنا لیں اور اگر بات آئے کہ مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان دینی ہے اپنی مال دینی ہے تو آپ نچھاور کر دیں اس لئے کہ سرکارِ عالی حضرت نے کہہ دیا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے حضرات آج ہم اپنے آپ کو ترقی آفتہ بتاتے ہیں حضرات آج ہم جب فلسطین کے طرف اپنے نظروں کو اٹھاتے ہیں جب فلسطین کی طرف اپنے رخ کو ہم کرتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہے جب اس طرف ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو کوئی فیر سلطان صلاح الدینیوبی پیدا کرتا یا اللہ تو کوئی سیدنا سرکار غوث العظم عبدالقادر پیدا کرتا یا اللہ کوئی خالد بن ولید پیدا کردے یا اللہ تو کوئی محمد بن قاسم پیدا کردے میرے بھائیوں کیا صرف دعا کرنے سے محمد بن قاسم پیدا ہو جائے گا صرف دعا کرنے سے خالد بن ولید پیدا ہو جائے گا صرف دعا کرنے سے صلاح الدینیوبی پیدا ہو جائے گا نہیں صلاح الدین یوبی جو پیدا ہوئے ہیں نا فاتح قسطنطنیہ محمد خاصانی یہ ان کا بیان ہے جب ان کا بیان ہے یہ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی دودھ پلانے کے بعد میں نا مجھے اپنی گودھ میں لیتی تھی اور گودھ میں لینے کے بعد مجھے قسطنطنیہ کے فصیلوں کو دکھاتی تھی کہتی تھی بیٹے محمد خاصانی ایک دن تجھے اس قسطنطنیہ پہ اسلام کا جھنڈا لے حضرات آج ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ کوئی پھر سلطان صلاح الدین یوبی پیدا کر دے فلسطین کی فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپوں کو مارا جا رہا ہے وہ یتیم ہو رہے ہیں باپوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے وہ بے اولاد ہو رہے ہیں عورتوں کا سوہاگ چھینا جا رہا ہے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ان مسلمانوں کو سلام مسلمانوں کو سلام ہے ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ ہم ہوتے تو نہیں کر پاتے حضرات ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے اتنا کمزور ہو گیا ہے جمعہ کا نماز ہو رہا ہوتا ہم بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہوتے ہیں جمعہ کی آزان ہو رہی ہے اور ہم بیٹھ کر جوا سٹے کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مزاق کی محفل بنائے بیٹھے ہوتے ہیں حضرات اگر یہی ہمارا طریقہ رہا تو تم حکومت کیا غلامی کرنے کے لائق بھی نہیں حضرات آج ہم دعا کرتے ہیں مولا کوئی سلطان سلاح الدین ایوبی پیدا کر دے سلطان سلاح الدین ایوبی کسی کھیت سے تو نہیں پیدا ہوئے تھے سلطان سلاح الدین ایوبی کسی درخت سے تو نہیں جنم لئے تھے خالد بن ولی کسی پیڑ سے تو جنم نہیں لئے تھے محمد بن قاسم کسی ماں کے پیٹ سے جنم لئے تھے سیدنا سرکارِ غوث العظم ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے ہیں سرکارِ آلہ حضرت اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے ہیں انہوں نے کسی کھیت سے جنم نہیں لیا تھا کسی پیٹ سے انہوں نے جنم نہیں لیا تھا لیکن سیدنا سرکارِ آلہ حضرت وہ آلہ حضرت کی ہو گئے سیدنا سرکارِ غوث العظم وہ زولیوں کے تاجدار کیوں ہو گئے سیدنا سرکار سلاہ الدین یہ بیت المقدس کے فاتح کیوں ہو گئے سیدنا سرکار سلاہ الدین سلطان سلاہ الدین ایوبی رضی المولا تعالی ہم دعا کرتے ہیں مولا وہ سلاہ الدین ایک وقت تھا جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اسلام کا جھنڈا وہاں لگایا تھا آج بھی کوئی سلطان سلاہ الدین ایوبی پیدا کر دے اور فلسطین کے مسلمانوں کو وہ جا کر بچا لے لیکن دعا کرنے سے نہیں سلطان سلاہ الدین ایوبی پیدا ہوگا باہیا کوک سے باہیا بیٹا پیدا حضرات اگر سلطان سلاہ الدین ایوبی تو ابھی زمانے پر پیدا ہونے والا نہیں ہے خالد بن ولی تو پیدا ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر ہماری ماں اور ہماری بہنیں ہماری ماں کا اور ہماری بہنوں کا اگر کوک باہیا ہو جائے نا تو سلطان سلاہ الدین ایوبی تو نہیں لیکن غلام سلطان سلاہ الدین ایوبی ضرور پیدا ہو جائے گا سلطان سلاہ الدین ایوبی ضرور پیدا ہو جائے گا ہمارے ان اسلاف کا اسلاف کا طریقہ تو دیکھیں جب ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے جب ان کی مائنہ اپنے بیٹوں کو اپنی گود میں لیتی تھی اور گود میں لینے کے بعد جب وہ اپنے بیٹوں کو دودھ پلاتی تھی نا تو دودھ پلاتے وقت اس سیریل نہیں دیکھتی تھی پلکی سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتی وہ ناتے مصطفیٰ پڑھا کیا کرتی تھی وہ قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ پڑھا کرتی تھی جب وہ قرآن مقدسہ پڑھ پل کر کے جب وہ قرآن مقدسہ کی تلاوت کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو وہ بیٹا بڑا ہوتا تھا تو بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ نچنیا نہیں بنتا تھا بلکہ وہ غوث العظم بنا کرتا تھا وہ عالی حضرت بنا کرتا تھا وہ خالد بن ولید بنا کرتا تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنا کرتا تھا وہ محمد بن قاسم بنا کرتا تھا وہ سرکار تاج و شریع ہزرات اور آج ہماری مائیں اور بہنیں جب بچوں کو لیتی ہیں گود میں دودھ پلاتی ہیں ان کی پرورش جب کرتی ہیں نا ان کو پالتی ہیں تو قرآن مقدسہ تو وہ پڑھ ہی نہیں ہوتی ہیں ہزرات سیریل دیکھتے 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 اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں اس کے بعد میں جب ان کا بچہ جوانی کے دہریز پر قدم رکھتا ہے تو وہ غلام سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں غلام غوث العظم نہیں بلکہ وہ نچنیاں بن جاتا بلکہ وہ نچنیوں کی شک اختیار کر لیتا ہے باز باز لڑکا تو ایسا ہو جاتا کہ اگر اسے پیس چھے سے دیکھ لیا جائے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا یہ لڑکا جا رہا ہے لڑکی ہزرات پھر اگر ہم ان نوجوانوں سے یہ امید رکھیں یہ ان سے امید رکھیں کہ اسلام کی خدمت کریں گے یہ دین کی خدمت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ساتھ دیں گے تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں اپنے نوجوان کمیٹی کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے میرا ساتھ دیا اور پڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا میرا جہاں تک اندازہ ہے اور جہاں تک میرے علم میں ہے میں جانتا ہوں کہ پرسپور میں آج پہلا ایسا پروگرام ہے جو اتنی سالے علماء اکٹھا ہے حضرات آپ جس نے غسلورہ کے بینر تلے تشریف فرما ہے حضرات اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ ازیز اس گاؤں میں ایک مدرسہ بھی قائم کر دیا جائے بس آپ لوگ ساتھ دیں انشاءاللہ ازیز الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا ہے اتنی پہچان ہے نا اگر ہم ممبئی چلے جائیں صرف دس دن کے لئے تو لیکن آپ لوگوں کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی میری برائی کرتا ہے کہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو برائی کر تیرے برائی کرنے سے کیا ہوتا ہے میری کیا وقت ہے جب میرے آقا کی برائی لوگ حضرات بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس جسنِ غوصلورہ میں آنے والوں آپ علماء کی علماء کی ساتھ دیں جواب ان کی ساتھ دیں گے نا چاہے میں ہوں چاہے مفتی صاحب ہوں چاہے برادر اکبر مولانا عبدالقادر صاحب ہوں چاہے معصوم فیضی ہوں چاہے جو ہوں یہ دین کی کام کرتے ہیں یہ اپنے لئے نہیں دین کے لئے مرتے ہیں آپ ان کی ساتھ کی بیا کریں حضرات آج ہم مذہبی اسلام سے کتنی دوری اختیار کر رہے ہیں ویت المقدس فرسطین والوں کو آپ دیکھیں ان کے ہاتھ سے مسجدیں چھین لے گئی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ چاہتے ہیں یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے جن کے پاس مسجد نہیں ہے جن کے ہاتھوں سے مسجد نکل گیا ہے جن سے مسجدوں کو چھین لیا گیا ہے وہ نماز پڑھنے کے لئے سوچ رہے ہیں اور جو آزادی کے ساتھ جن کو ابھی مکمل طور سے آزادی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں اپنے سر کو خم کریں نماز پڑھیں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں آج وہ مسجد کو خالی کے لئے لیکن جب ہم نے آج طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا میرے اصلاف کا طریقہ کیا تھا جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو آج ہم رسوا ہو گئے یہ ایک سچائی ہے یہ ایک سچائی ہے کہ جب مسلمان کم تھا تو اس سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں تھا لیکن جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئے تو اس سے زیادہ زلیل اور رسوا آج کوئی کوئی نہیں ہے حضرات اس سے زیادہ زلیل اور رسوا آج کوئی کوئی نہیں ہے حضرات اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ میرے بھائیو اگر آپ کو اجازت ہے آپ کو پرمیشن ہے اس بات کی کہ آپ ابھی جاگر کے اپنی مسجد میں رب تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر سکتے ہیں رب تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں تو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نکل لے نہ دے جا کر کے اپنے رب کو رازی کر لے جا کر کے اپنے رب کو رازی کر لے حضرات اور جہاں تک آپ سے ہو جشنِ غوصل ورہ سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ اپنی ماں اور بہنوں کو پردے کی تلقیل کو حضرات جشنِ غوصل ورہ ہے انشاءاللہ العزیز ابھی مفتی صاحب قبلہ اس پہ مکمل طور سے خطاب کریں گے حضرات میں بہت چھوٹا سا ایک قلب علم ہوں بس میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کی طریقے مصطفیٰ میں ہی بھلائی حضرات حضرات ابھی چند سال پہلے یہ ایک سال پہلے کہہ لیا جائے کرناٹک کی مسکان کو آپ نے دیکھا اس نے کس طریقے سے کچھ کتوں کے جھنڈے میں رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا تھا اللہ اکبر کی صدا اس نے لگایا حضرات پھر جب اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے اس نے کافروں کے جھنڈ میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے اس نے تکبیر کی صدا جب بلند کیا تھا تو ہمارے کچھ بھائیوں نے وارٹسپ پہ فیس بک پہ اس کا سپورٹ کیا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں میرے بھائیوں فیس بک پہ وارٹسپ پہ اس کا سپورٹ کرنے سے اس کا سپورٹ نہیں ہو جائے گا آپ فیس بک سے وارٹسپ سے اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں حقیقت میں اگر کرنا ٹکا کے مسکان کی آپ کو سپورٹ کرنا ہے تو آپ اپنے گھر کی بچیوں کو مسکان آپ اپنے گھر کی بچیوں کو مسکان کس طریقے سے جس طریقے سے اس کے والدین نے اس کی پرورش کی ہوگی اس کی تربیت کی ہوگی میری بیٹی تو کافروں کے جھنڈ میں جائے پھر بھی رب تعالیٰ کو نہ بھولنا اس نے کافروں کے جھنڈ میں تکبیر کی جب سدہ پلند کیا تھا تو ایسا نہیں ہے کیوں اس کے باپ نے اس کی ممہ نے اس کو یہ کہا وہ بیٹی تجھے سیریل دیکھنا ہے جب کالس سے آنا ہے تو پیچر دیکھنا ہے اس کے والدین نے اس کے والدین نے یہ اجازہ نہیں دی تھی بلکی اس کے والدین نے جب وہ کالس سے آتی ہوگی آتی ہوگی تو اس کے والدین نے اس سے کہا ہوگا میری بیٹی اب کالس کی تو پڑھائی مکمل ہو گئی کالیٹ کے جو ورک تھے اس کو تم نے پورا کر لیا ہے کالیجس کے جو نظام تھے اس کو تم نے پورا کر لیا ہے اب آپ ذرا سے حضرت فاطمہ کی زندگی کو اٹھا اور حضرت فاطمہ کی زندگی کا مطالعہ کلا حضرت فاطمہ کی زندگی کا مطالعہ کلا حضرات اس کے پاتھ میں میرے بھائیوں نے فیس بوک کے وارٹ سپ پہ اس کا سپورٹ کیا تھا خدا کی قسم واٹسپ پہ اس کا سپورٹ نہیں ہوگا اپنے گھر کی ہر بچیوں کو ہر بہنوں کو مسکان بنا دو اس کا سپورٹ کس طریقے سے اعشاء نہیں کہ صرف محمد علی صاحب مفتی صاحب کے گھر مسکان بن جائے ان کے گھر حضرت فاطمہ کی صیرت ان کی بچیوں کو ان کی بہنوں کو بتایا جائے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب کے گھر اعشاء نہیں کہ صرف یہ اپنے گھروانوں کو حضرت فاطمہ کی زندگی بتائیں آپ اپنے گھر والوں آپ اپنی گھر کی بچیوں کو حضرت فاطمہ کا زندگی بتائیں اس لیے مفتی صاحب اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں مولانا اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں اور آپ سے وقت لیں گزرات لیکن میں آپ کو بتا دوں اب ایک پوائنٹ لی بات میں آپ کو بتا دوں اب اگر ہمیں اپنی بہن اور بیٹیوں کو پڑھانا بھی ہے اور ہجاب بھی دے ہجاب میں بھی رکھنا آئے دونوں کام نہیں ہو پائے گا اس لیے اگر آپ ان کو ہجاب میں رکھنا چاہتے ہیں تو کالیجس کے جو نظام ہوتے ہیں ان کا اس میں داخلہ یعنی ایڈمیشن نہیں ہوئے کالیجس کے نظام میں اس کے جو یونیفروم ہوتے ہیں وہ ہجاب نہیں ہوتا بلکہ ان کے کالیج کے نظام سے نظام کے مطابق ان کا اگر آپ چاہیں کہ اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ بھی بنائیں ان کو تعلیم سے بھی کورا نہ رہنے دیں اور ان کو ہجاب میں بھی رکھ لیں تو ہرگز دونوں کام آپ نہیں کر سکتے دونوں کام کب ہوگا جب آپ کے پاس کوئی کالیج ہوگا آپ کے پاس کوئی مدرسہ ہوگا آپ کے پاس کوئی اسکول ہوگا حضرات اب اگر آپ چاہیں کہ اپنی بچیوں کو ہجاب میں رکھنا ہے نقاب میں رکھنا ہے مدرسے میں جائیں گے ان کا ایڈمیشن کرائیں گے ان کو فوراں بتا دیا جائے گا کالیج کے نظام ہیں کالیج کا یہ طریقہ ہے اس ہجاب میں اگر یہ آئے گی تو اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا اس کا انٹری نہیں ہوگا اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو ہجاب پہنا لیں تو وہ تعلیم سے کورا رہ جائیں گے انہیں آپ تعلیمی آفتہ نہیں بنا پائیں گے تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ اپنا کالیج بنائیں اور کالیج بنانے کے بعد میں اپنا مدرسہ بنانے کے بعد میں جس طریقے سے ان کالیجز کے نظام ہیں کہ میرے کالیجز کا جو نظام ہے یہ اونی فورم میں ہجاب نہیں چلے گا اس طریقے سے آپ اپنے کالیجز کے نظام کو بنائیں اپنے مدرسے کے نظام کو بنائیں کہ میرے مدرسے کا جو نظام ہوگا میرے مدرسے کا جو جو یونی فارم ہوگا وہ حجاب ہے اور ایک کیسے ہوگا اب آپ سوچیں کہ ہم دس گھر ہیں ہم مدرسہ کوئی بنائیں گے تو ہمیں دس ہزار دینا ہو جائے گا بڑی مشکل بات ہے بیس بیس ہزار دینا پڑ جائے گا بہت مشکل بات ہے مشکل بات نہیں ہے آپ کی گھر میں شادیاں ہوتے ہیں آپ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں آپ اپنے بچیوں کی شادی کرتے ہیں اگر میرے علم نے جہاں تک ہے میں نے جہاں تک دیکھا آئے حضرت جہاں تک میرے علم میں ہے کوئی ایسی شادی نہیں ہے جس میں دس پندرہ بھی سزار خوضول خرچ ہے کوئی ایسی شادی نہیں ہے جس میں دس مندرہ بی سزار روپیہ فضول خرچیں نہ ہوئیں اسی روپے کو آپ بچائیں یعنی آپ کو اپنی شادی میں پانچ لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے تو آپ پانچ لاکھ خرچ کریں گے کس طریقے سے وہ فضول خرچی کو ملا کریں آپ اسی فضول خرچی کو نہ کریں اور وہ پانچ لاکھ اکٹھا کر لیں یہ سمجھیں میرے شادی میں پانچ لاکھ اکٹھا ہوا ہے اور اس پانچ لاکھ سے مجھے اپنے بچے کی بیٹے کی شادی کرنی ہے لیکن جو میرا بیس ہزار فضول خرچی ہونے والا تھا نا اس کو ہم لے جا کر کے جو مدرسے کا صدر ہوگا اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اور یہ کہہ دیں گے صدر صاحب میرے اس بیس ہزار روپے کو اس مدرسے میں لگا لے اور مکمل طور سے گاؤں کا ایک کمیٹی ہو اور دیگر گاؤں کے حضرات میں اگر شامل ہونا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اس کمیٹی کو بنایا جائے اور بنانے کے بعد میں وہی جو ہم فضول خرچی کرنے والے تھے جو کسی کام کا نہیں تھا اس کو خرج کرنے والے تھے اسی پیسے لگا کر کے ہم ایک مدرسہ بنا سکتے ہیں اور کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے کہ جس گاؤں میں ہر سال دو تین شادیاں ہیں ہر گاؤں ہیں تو اگر ایک شادی سے دس ہی ہزار روپے ہو جائے گا تو انشاءاللہ شادی سے دھرے دھرے مدرسہ ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ ایک بھائی ایک ساتھ البرکات بنا دیا جائے علی گری یونیورسٹی بنا دیا جائے جامیا ملیا بنا دیا جائے دھرے دھرے کام کیجئے انشاءاللہ حضرات میں آپ کو بتا دوں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں ان کو خریدنے کی بولی لگی تھی تو وہاں کے مصر کے بادساہ آئے تھے مصر کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بولی عورت آئی تھی اور اس کے پاس خریدنے کے لئے کیا تھا اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی اس سے پوچھا گیا تھا یہاں حضرت یوسف کو خریدنے کے لئے بڑے بادشاہ تصریف فرما ہے یا حضرت یوسف کو خریدنے کے لئے مصر کے بڑے بڑے لوگ یہاں تصریف فرما ہے اور تو یوسف کو خریدنے آئی ہے اس بڑی عورت نے کہا تھا سوال کرنے والے تجھ کو پتا نہیں ہے مجھے بھی پتا تھا کہ یہاں مصر کا بادشاہ ہے یہاں مصر کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو حضرت یوسف کو خریدنے آئے ہیں لیکن یہاں تو میں اس لئے روحی کا گچھا لے کر کیا آگئی ہوں جب میدان محصر میں حضرت یوسف کے خریداروں کا نام آئے گا تو وہاں میرا نام وہاں میرا بھی نام آگا تو ضروری نہیں کہ ایک بہیک البرکات بنا دی جائے ایک بہیک اشرفیہ بنا دی جائے دھیرے دھیرے کام کریں انشاءاللہ اشرفیہ نہیں تو نائی بھی اشرفیہ ضرور بڑے لیکن آپ دین کی کام کرنے میں اگر میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں آپ دین کی کام کریں دین کی کام کریں اور اگر کریں نہ تو کرنے والے کا ساتھ دیں اور اگر ساتھ بھی نہ دیکھ سکیں تو اسے پیچھے نہ دیں کرنا ہے اسے جو کرتا اسے کرنے دیجئے جب آپ سے وہ چند سکوں کا سوال کرے گا تب اسے آپ روکئے گا کہ یہ نہ کریں حضرات دین کا کام دین کا کام جو کرے اسے پیچھے نہ کھیچے لیکن ہمارے معاشرے میں اگر ہزار پانسو روپیہ دینا پڑ جائے تو لوگیں چاہتے ہیں اس کام کو بند ہی کرا دو میرا پانسو بچ جائے گا لیکن میں آپ کو بتا دو پانسو تمہارا بچنے والا نہیں ہے اگر وہ پانسو تم دین کے کام میں نہیں دے سکتے ہو تو تمہاری دوائی میں پولیس میں اور دیگر جو فضول اخراجات ہیں اس میں آپ کا چلا جانا ہے یہ صحیح بات ہے میں نے آزمایا ہے بڑے بڑے دردس لاکھ کے مالکان جن کے پاس میرے گاؤں میں ہیں ان کے پاس کیا نہیں ہے بیس بیس لاکھ کے مالک ہیں بات آجائے اگر چوراہے پہ تو وہ وقت کے مکیش ہمبانی بن جاتے ہیں لیکن اگر بات آجائے زکاة کی تو وہ لاکھ میں جو سسٹم ہے پچیسو کا وہ نہیں نکالتے ہوں گے اب جب وہ نہیں نکالیں گے تو ان کا اتنا جائے گا کسی طریقے سے جائے گا اور خدا کی قسم جو دین کا کام کرتا نہیں ہے کرنے والے کو کرنے نہیں دیتا ہے آپ اس کے چہرے کو دیکھ لو نا اس کے چہرے سے نورانیت ختم لیتا ہے حضرات بس میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں ان کو یہ بتائیں اے میرے بیٹی تجھے قریزے فاطمہ بن کے رہنا ہے اپنے بیٹوں کو یہ بتائیں اے میرے بیٹے تجھے سیدنا سرکار خوصل آسم کا غلام بن کر کے زندگی گزارنا ہے تجھے طریقے مصطفیٰ کو اپنا کر کے زندگی گزارنی ہے اس کے بعد بھی حضرات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جہاں تک آپ سے ہو سکے آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں نماز پڑھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں جن کے پاس آج مسجدیں نہیں ہیں وہ ترس رہے نماز پڑھنے کے لئے آج ہم آزاد ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور جب ہم نماز نہیں پڑھ رہنا تو یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اپنے میار سے گرہ دیا حضرات میں آپ کو ایک مثال دے دوں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ انسان کو جس یعنی کوئی بھی چیز ہو اس مائی کو کس لے پنایا گیا ہے یہ حضرت کی آواز کو مسجین تک پہنچا ہے اور مسجین سے سفلائی کر کے باہر نکالیا ہے دیکھیں اگر یہ اپنا کام کرنا بند کر دے یعنی اس سے آواز نہ نکلے تو اسے فیک دیا گیا ہے اگر اس لائٹ کو لگایا گیا ہے اگر یہ جلنا بند کر دے تو اسے فیک دیا گیا ہے کوئی بھی چیز ہو اگر وہ کام کے لائق نہیں ہے تو اسے فیک دیا گیا ہے حضرت اسی طریقے سے ہم جب کسی لائق نہ رہ گئے تو حضرت ایک مثال دے دیں یہ موبائل موبائل آپ جانتے ہیں موبائل میں تو غریب آدمی ہوں میرے پاس سے موبائل ہے لیکن کچھ حمیرزادیں یہاں بیٹھیں وہ جانتے ہوں کہ کی یہ موبائل جب بنی تھی نا تو یہ اتنی بڑی نہیں تھی بلکہ یہ گیارہ دس ایسے کچھ آتا تھا تو اس کا کام کیا تھا صرف ایک دوسرے سے اس کا کام تھا بات یعنی یہ ایک دوسرے سے بات کراتی تھی اس میں اور کوئی سسٹم نہیں تھا لیکن زمانے نے ترقی کیا اس کو اور اروج پہ پہنچا دیا اروج پہ پہنچانے کے بعد میں کچھ دن تک اس میں یوٹیوب رہا اس کے بعد میں وارس اپ آ گیا فیس بوک آ گیا اسٹا گرام آ گیا اب تو ایسا سسٹم ہو گیا ہے کہ اسی سے لیندین بھی ہو جاتا ہے روپیہ کا لیندین اسی سے ہو جاتا ہے اب زمانے نے جب ترقی کیا تو اس موبائل کو بدل دیا گیا یہ کہلیا جائے کہ اس سے صرف پہلے ایک دوسرے سے بات کرانا تھا اس کا کام ایک دوسرے سے بات کرانا تھا اور بات کس طریقے سے کراتی تھی آئیڈیو کا لیکن اب زمانے نے ترقی کیا تو اب یہ ایک دوسرے سے بات کراتی ہے حسنے کی بات میں مثال دے رہا ہوا یہ اب بات کراتی ہے بیڈیو کا لیکن اگر کوئی اس موبائل کا جو مالک ہو وہ کسی کے پاس بیڈیو کا لگائے بیٹھا ہو وہ فیس بک چلا رہا ہو انسٹاگرام چلا رہا ہو آٹساب چلا رہا ہو یہ کہلیا جائے کہ وہ کوئی بھی سسٹم چالو کیے ہو یعنی حضرت مفتی صاحب قبلہ موبائل سے کتاب پڑھتے ہیں ہم لوگ موبائل سے کتاب پڑھتے ہیں ہم موبائل سے کتاب پڑھتے ہوں لیکن اگر کسی کا آئیڈیو کال آئے گا تو فوراً وہ سب سسٹم بند ہوگا فوراً چاہے بیڈیو کال چل رہا ہو لیکن جب آئیڈیو کال آئے گا تو اس سب ساری سسٹم بند کر دی جائے گا اب موبائل سے اگر سوال کیا جائے یہ بتا کہ ہم تو بیڈیو کال ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھ رہے تھے اس کی دیدار بھی کر رہے تھے اس کی ہم زیارت بھی کر رہے تھے اگر دیکھا جائے تو زیادہ ضروری بیڈیو کال تھا لیکن آئیڈیو کال آنے کے بعد بیڈیو کال کو بند کیوں کر دیا گیا تو جواب آئے گا تم کو نہیں پتا ہے جب مجھے بنایا گیا تھا تو میرا صرف مقصد تھا آئیڈیو اور اگر آج میں اپنے مقصد کو بھول جاتی جو میرا مقصد تھا اس مقصد پہ اگر میں قائم نہ رہتی تو مجھے میرے میار سے گرا دیا جاتا مجھے کوئی عزت نہ دی اس لئے میں نے آئیڈیو کال کو چالو کر دیا بیڈیو کال کو بند کر دیا ایک موبائل جسے انسان نے بنایا ہو اس نے اپنے مقصد گناہ بھولا اور آج ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں حضور کے امتی ہیں اپنے مقصد کو بھول بیٹھے رب تعالی نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا تھا اس مقصد کو ہم بھول بیٹھے رب تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا تھا اور آج ہم اس کام کو انجام نہیں دے رہے ہیں رب تعالی کی مقدس بارگاہ میں اپنے سر کو خم نہیں کر رہے ہیں رب تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عبادت نہیں کر رہے ہیں اور جب ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ زمانے نے بھی اور رب تعالیٰ نے بھی اپنے میار سے ہم کو اور آپ کو گرا حضرات اس لیے ہم اور آپ اپنے میار کے مطابق حضور کے زندگی کو اپناتے ہوئے ان کے طریقے مصطفیٰ کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اگر مجھے دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار نہیں ہے کسی دنیا دار کو آئیڈیل نہیں بنانا ہوگا مدینے کے تاجدار کو آئیڈیل بنانا ہوگا اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو سلطان صلاح الدین یو بی کو آئیڈیل بناؤ سلطان صلاح الدین یو بی کا بیان ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ عباس بچوں میں اس طریقے سے آج کچھ بچے ہیں جو پھٹی پرانی پہن پہن کے گھومتے ہیں اسی طریقے سے کچھ بچے تھے عباس بچوں میں سلطان صلاح الدین یو بی کھیل رہے ہیں ان کا فرمایا ہے کہ ان کے باپ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا سلطان جس کا خواب جس کی سوچ یہ ہو کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ ان عباس بچوں میں کھیل رہا ہے سلطان صلاح الدین یو بی کا بیان ہے کہ میرے باپ نے مجھے زمین پہ اٹھا کر کے پٹک دیا تھا لیکن میں فوراں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا تھا میرے باپ نے پوچھا تھا میرے بیٹے سلطان یہ بتا کیا تجھے چوٹ تو نہیں لگی ہے میں نے جواب دیا میرے باپ جس کا سوچ یہ ہو جس کا خواب یہ ہو کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا اسے ان چھوٹی موٹی اس کو یہ سی چیزوں سے اتنی پھٹکنے سے اسے چھوٹ لگے گا ان چھوٹی موٹی چھوٹوں کا اسے اثر نہیں ہوتا ہے حضرات وہ سلطان صلاح الدین یو بی جو بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور بیت المقدس ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جہاں میرے آقا مصطفیٰ نے تمام نبیوں کو اپنی اقتداء میں کھڑا کر کے ان کی امامت کی ہو اس بیت المقدس کو بیت المقدس کا حضرات بیت المقدس چاہے وہ بھارت میں نہیں ہے بات الگ ہے فلسطین میں یہ بات الگ ہے لیکن بیت المقدس کے مسلمانوں کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے بالکل سپورٹ کرنی چاہیے حضرات وقت نہیں بھی مفتی صاحب دولہ بیٹھے ہیں اور میرے بھائی قیری معصوم رضا صاحب کی برا فیضی بیٹھے ہیں اب انہوں نے ایک بھی کلام نہیں پڑھا ہے اب ان کو سننا ہے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں